نمسکر دوستو میں بھی یہاں کا اگر فیر سے سوگت قطع فلس چینل بھی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جیگر کریں گے ریجننگ کی ہے بوسٹ ایمپورٹن تھری چپٹر کے بارے میں جو کی نان وربل کے چپٹر ہوں گے دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ایکجام میں جو فیگر سے سمبندیت پرسن بنتے وہ نان وربل کے پرسن ہوتے ہیں جو چپٹر کی بات کریں گے پہلا چپٹر ہوگا آپ کا سرنکھلا ہوگا دوستو سنکھرا سے سمبندیت میں کوشنز اس کو ڈسکس کروں گا اس ویڈیو میں جو دوسرا ہوگا انالوجی ٹیسٹ سے سمبندیت اس کو جیسے کوشن بنتے کیا کس طریقے سے سالو کرنا ٹوٹل ہوگا جو تیسرا چپٹر ہوگا دوستو ورگی کرنڈ ہوگا کلاسیفکیشن کے بارے میں اس سے سمبندیت پورے پرسنوں کو حکر کریں گے اچھی طرح سمجھائیں گے ویڈیو پر پہلے بار ویجٹ کرنا ہے تو چینل کو ضرور سسکرائب کریں شروعات کریں گے دوستو پہلے پرسن سے شروعات کر پسٹر سے لے کر کے ایٹ نمبر کوشن تک آپ کا سرنگھلا کے کوشن ہوگی سرنگھلا کو شروع کرنے سے پہلے ہم ڈیپنیشن کلیر کریں گے اچھیلو سرنگھلا کا پریباسہ کیا ہوتی ہے تو سرنگھلا کا سابدی کا ارتھ ہوتا ہے کرام بدھر روپ سے سجانا مطلب دی گئی آکرتی کا ایک نشطیت کرام کے انسار ایک سرنگھلا بناتی ہے اور ان آکرتی کو استیتی کے بیچ میں کوئی نہ کوئی ریلیشن سمبند ہوتا ہے جیسے کی پہلا کوشن آپ دیکھ رہ ہے یہاں پر دو ریخاؤں کو ملا کر کے کوئی آکرتی تیار کی گئی ہے کلیر اس کے بعد یہاں پر ایک ریخہ کو پلس کر دیا گیا مطلب تین ریخہ ہو گئی آگے چار ریخہ ہوا تو جو اگلا ہوگا وہ جہاں پر پانچ ہونا چاہیے ایکچوال میں تو سرکل تو ہوگا نہیں دوستو سی الٹرنیٹی بھی نہیں ہوگا یہاں پر ڈی بھی نہیں ہوگا کیول آپ کا بی ہوگا کیونکہ یہاں پر ایک ریخہ نیچے اور ایدھر سائیڈر سائیڈر کا دو مطلب تین ہوگیا یہ چار آپ کا یہ پانچ کلیر تو اس طرح سے میں نے فرسٹ کوسن کلیر کیا چلتے ہیں اگلے پرسن کی طرح یہاں پر سیکنڈ کوسن کی اگر بات کریں گے تو یہاں پر جو کوسن دیا گیا پہلا فگر کیا دیا گیا ہے کہ اس طرح سے پہلے پر اسٹارٹنگ جو فگر یہاں پر جو اسکوار آپ کو دکھائی دے رہا اس کے اوپر پر یہ اس آکرتی کو بنایا گیا مطلب ایک سرکل ہے اور کٹ کر دیا گیا اس کو دوسرے فگر پر کیا کیا ہے اس کے ڈاؤن یہ نیچے کر دیا مطلب یہاں آپ کی دیکھ رہے ہیں کلاک نوما اور یہ اب کیا ہوگا جب نیچے کر دیا تو اس کے اوپر یہاں پر آکرتی بن جائے گی مطلب دوستو یہاں پر جو فرسٹ الٹرنیٹیب ہے وہاں یہ آپ کو کریکٹ ہے اگر اچھی طرح سے آپ اس کو پریکٹس ملاتے ہیں تو بہت ہی جی ہوتا ہے آپ کی سمپل بیس سے اس کو سمپلیفائی کر سکتے ہیں جیسے کی اپنے یہاں پر دیکھا کہ پہلا مطلب ٹاپ پہ فگر کور کیا تھا اس آکرتی کو جسٹ اس کے نیچے والی مطلب کی سیکنڈ ڈ گاؤنڈ تھائٹ پہ چلایا ہے اس کے بعد کیا ہوگا دوستو اس لائن پر چلا جائے جائے گا مطلب کی لاشٹ کے تو آپ کا جو الٹرنیٹیب فرسٹ ہوگا وہاں آپ کا کریکٹر انصور ہوگا شرنکلہ کا تھرڈ کے سنگل ذکر کریں گے تو یہاں پر جیسے کی آکرتی آپ دیکھ رہے ہیں کی شرنکلہ کا مطلب ہوتا ہوتا کرم بدھ آپ کو دیکھنا ہے پہلے میں یہاں پر جو بھی لائن سے دیا گیا ہے دوستو یہاں پہ پانچ دیا گیا اس کے بعد اس پر اور پلس کر دیا اور بڑھ گیا پہ پلس اور آر بڑھ رہا ہے اور بڑھ رہا کہنے کا مطلب یہاں پر ایک آکرتی سے دوسری آکرتی کی طرف اگر کرم بدھ رہے ہیں تو پلس پلس ہو رہا ہے جب یہاں پر اتنی آہ سگھنٹہ دکھائی دے رہا تو جو آگے فیگر ہوگا اور بھی سگھن رہے گا مطلب کی اے تو اے بی سی تو قطعی ہوگا نہیں تو دی ہی آپ کا کریکٹر انسر ہوگا تو اس طرح سے سیمپل ہے اس میں پہنچا نہیں کلی کوئی دکت نہیں تو جو کریکٹر انسر ہوگا دوستو دی الٹرنیٹی بھی آپ کا کریکٹر انسر ہوگا کوششن نمبر فور کی اگر بات کریں گے تو یہاں پر جو سرنکھلا کا کوششن ہے کہ پہلا فیگر یہاں پر دیا گیا کچھ اس طرح سے دوسرا اس طرح سے تیسرا اس طرح سے مطلب آگے کیا ہوگا کرم بد یہ ہے دوستو تو یہاں پر کچھ کامل سمجھ دھوڑنا ہوگا اسی کے کارڈنگ پتا چلے گا کہ آگے کیا ایک چولم ہوگا تو یہاں پر جہاں پر جو فیگر کا جو فیگر کا لاسٹ فیگر دیا گیا ہے جو چیتر دیا گیا اور اسٹارٹنگ کا اس کا دیکھیں گے تو سیم فیگر ہے دوستو یہ کلر فول ہے یہ جو ہے اس کو لائننگ لائننگ کر کے رکھا ہے اور یہاں پر دیکھیں گے تو سرکل ہے سیم فیگر ہے ایک پوری طرح سے مطلب کی بلینک ہے تو ایک طرح پوری طرح سے وہ کیا ہے کلر فول کر کے رکھا گیا ہے تو جہاں اسی بات ہے کہ جو اگلا فیگر ہوگا اسی سے ورگ ہوگا اور ورگ یہ الڈی کلر فول ہے تو یہاں کا اسٹارٹنگ ورگ ہوگا پہلا فیگر اور وہ کلر فول نہیں ہوگا کس آلٹرنیٹیب ہے اگر بات کریں گے تو کیول اور کیول بی ایلٹرنیٹیب آپ کو ایسا دکھائی دی رہا ہے تو بی ایلٹرنیٹیب یہ آپ کا کریکٹ ہوگا کوئی انداز گیس کر کے آپ کو سرنگھلا کو کبر کرنا ہوتا ہے پریکٹس کریں گے تو ساری چیزیں سپیڈ میں بننے لگتی ہیں تو اس طرح سے بی ایلٹرنیٹیب کریکٹ ہوگا امید کرتا ہوں کو بھی آپ سمجھ گئے ہوگی چلے دوستو فائیب نمبر پرسٹ کی اگر بات کریں گے تو یہاں پر جو فائیب نمبر کا پرسٹ دیا گیا ہے اور یہاں پر جب آخریتی کی بات کریں گے دوستو تو یہاں پر یہ جو آخریتی مطلب جو ٹرینگل بنا ہوا ہے وہ آپ کو فور ٹائم بنا ہوا ہے اور آگے دیکھیں گے تو جو اسکوائر بنا ہے دوستو وہ تھری ٹائم بنا ہے اور یہاں آپ آگے دیکھیں گے تو یہ ٹو ٹائم بنا ہوا ہے تو جو بھی آخریتی آگے نکل کے آئے گا دوستو وہ سنگل ٹائم ہونا چاہیے تو سنگل پھرحال پورا الٹرنیٹی میں دیا ہے لیکن کریکٹ کیا ہوگا دوستو یہاں پر جاننا ہوگا کی فائی موبر میں ایکچوال کریکٹ کیا ہوگا تو یہاں پر جیسے کی دیکھیں گے یہ آکرتی میں یہاں پر تری اسٹیپ میں ہوا ہے اور یہاں پر سیکنڈ بھی کر رہے گے تو فور اسٹیپ میں ہوا ہے فور کے بعد یہاں پر دوستو فائی اسٹیپ میں ہوا ہے مطلب کی یہاں پر وان ٹو ادھر تھری ہو پہ فور یا فائپ تو جو آگے ہوگا وہ کیا ہوگا سیکس اسٹیپ میں ہوگا مطلب کی بھی الٹرنیٹیپ ہی آپ کا کریکٹر انسور ہوگا تو امید کرتا ہوں اس کوششن کو آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوں گے چلتے اب سرنکلا کا چھے نمبر کا پرسنگر دیکھیں گے تو یہاں پر جو پہلا اسٹیپ کا فیگر بنا ہوا ہے دوسرے اسٹیپ میں کیا ہو رہا ہے ایک پتی کو پلس کر رہا ہے دوستو باقی یہاں پر جو اسٹیپ بن رہا ہے لاسٹ کا ہو رہا ہے وہ سیم سیم ہو رہا ہے اور یہاں پر تین کیا تو آگے یہاں پر چار کر رہا ہے تو جیسی بات ہے اگلا جو ہوگا وہ فیگر میں پانچ پتی کیا ہوگا تو پانچ پتی کی بات کریں گے دوستو تو الٹرنیٹیپ فرسٹ میں بھی دیا گیا ہے الٹرنیٹیپ یہاں پر تھرڈ میں بھی دیا گیا ہے آپ کا ڈی الٹرنیٹیپ بی تو پہلے نمبر آپ کا گلت ہو جائے گا لیکن یہاں پر ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ یہ ایکچوال میں صحیح ہے کہ سی صحیح ہے تو دھیان دیں گے دوستو یہاں پر جو لاسٹ کا پوائنٹ ہے یہ اس طرح سے فیگر آپ کا بنا ہوا ہے اس سیم جو ہے آگے یہاں بھی ہونا چاہیے لیکن یہاں پر سی الٹرنیٹیپ دیکھیں گے تو یہاں پر ڈیوائیڈیسن نہیں کیا گیا ہے نیچے کے فیگر میں تو یہاں ڈیڈ پرسٹ کی رانگ ہوگا مطلب کی جو صحیح ہوگا ایکچوال میں اے الٹرنیٹیپ ہی آپ کا کرکٹ ہوگا تو امید کرتا ہوں چھے نمبر کا پی پرسنہ آپ اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوگے چلتے ہیں نمبر سیون کی طرح دوستو سنکھلا کا سیون نمبر کا پرسنگر یہاں پر دیکھیں گے تو جو فیگر پہلا بنا ہے دوسرا اور تیسرا چوتھا کیا ہوگا تو جو فیگر کا فرسٹ اسٹیپ دیکھ رہے ہیں دوستو دوسرے اسٹیپ پر کیا ہوگیا ہے جسٹ نبیل سواموار تو موگ ہوگیا مطلب کی یہاں پر یہ گھوم کر کے کچھ اسٹیپ پر ہوگیا مطلب واہموارت انٹی کلاک نبیل سواموارت ہوگا اس کے بعد یہ آپ کو دوسری سٹیپ پر ہوگیا تیسری سٹیپ میں موو ہوگا تو نیچے ہو جائے گا دوستو جو آگے ہوگا وہ آپ کو جسٹ اسٹیس سائیڈ میں آ جائے گا تو اس سائیڈ میں کونسا آلٹرنیٹیپ آپ کو دکھائی دے رہا ہے وہ بھی آلٹرنیٹیپ ہی کریکٹ ہوگا کیونکہ یہاں پر بھی ہی رائٹ ہوگا اگر یہاں پر سی کی بات کریں گے تو فیگر تو آپ کا بھی آلٹرنیٹیپ ہی کریکٹ ہوگا تو امید کرتا ہوں سیون نمبر کا پرسن کیا آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا چل جیسے کی دوستو یہاں پر آٹھ نمبر کی کوششن کو ہم جگر کر رہے ہیں کہ یہاں پر میں نے بتایا تھا اسٹیٹ میں کی ایک سے لے کر کے آٹھ نمبر تک کے جو کوششن ہوگا اس رنکھلا کے کوششن ہوگے اس کے بعد اگلے چیپٹر کے کوششن کو ہم جگر کریں گے تو یہاں پر فیگر پر دیکھیں کہ دوستو جو فیگر بنا ہوا ہے اس کا باہری آوٹر جو ڈیجائنز کیا گیا ہے سیم سیم دکھائی دے رہا لیکن اندر میں کچھ پریورتن کرتا ہے مطلب یہاں پر چار اس طرح سے مطلب لائنوں کو کر کے رکھا ہے وہ سرکل لاسٹ پوائنٹ پر گولا گولا کر کے رکھا ہے چار کے بعد ایک پلس کر دیا اس میں دوستو اس کے بعد اور دو پلس کیا اس کے بعد آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کے بعد اور بھی پلس کرے گا تو مطلب بہت سکھن ہو جائے گا جیسا کہ آپ ہسٹ ایلٹرنیٹیو میں سیکنڈ میں اور تھرڈ میں آپ کو ہنڈیڈ پرسنڈ رانگ ہوگا کیونکہ ایسا فیگر یہاں پر نہیں بن دا کیول ڈی ایلٹرنیٹیو بھی کریکٹ ہوگا تو اگر آپ پریٹیس کریں گے اس طرح سے تو کوسن ہاسانی سے بننے لگے گا تو سنگھلا میں میں نے ایٹ کوسن جگر کیا امید کرتا ہوں یہ سارے کوسن آپ کو سمجھ میں آگئے ہوں گی دوستو نائن نوبر پرسنڈ سے ہم لوگ جگر کریں گے دوستو انالوجی ٹیسٹ سے سمبند ہی جو پرسنڈ ہوگے اس کے ادھن کے ادھرگرد دوستو آنے والے جو پرسنڈ ہوگے وہ دو جوڑے میں ڈیوائیڈیشن ہوتا ہے مطلب پرسنڈ جوڑے کی دو آکرتیوں کے بیچ میں کوئی ریلیشن ہوتا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ فرسٹ فیگر سے دوسرے کا ریلیشن ہوگا دوستو اور یہاں پر جو دیا گیا ہے کہ دوسری سٹیپ میں اس کا ریلیشن کیا ہوگا یہ پرسنڈ بولا ہے تو یہ سیمپل کوسٹن ہے دوستو اس طرح سے پریکٹس میں یہاں پر کیا ہے کہ جو یہاں پر ٹرینگل دیا گیا ہے سنگل دیا گیا ہے دوستو یہاں پر جسٹ ڈبل کر دیا ہے تو آگے پرسنڈ کیا ہو رہا ہے سرکل دیا گیا ہے تو اس کے آگے کیا ہوگا ڈبل سرکل ہوگا تو ڈبل سرکل کا مطلب فرسٹ ایلٹرنیٹیف آپ کا کریکٹ ہوگا تو اس طرح سے پریکٹس کریں گے فیگر کو دیکھتے ہوئی ہے انیلوجی ٹیسٹ میں یہی ہوتا ہے مطلب کی ایک فیگر دوسرے فیگر سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور جو اگلا دیا رہتا ہے اس سے ریلیٹڈ کیا ہوگا یہ پرسٹ بنت ہے دوستو تو امید کرتا ہوں نائن نمبر پرسن آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر ٹین نمبر پرسٹ کی اگر بات کریں گے جو انیلوجی ٹیسٹ کا ہے یہاں پر فیگر دیکھیں گے دوستو ڈبل ٹرینگل دیا گیا ہے اور ڈبل سرکل دیا گیا ہے اس میں سنگل ٹرینگل کو آؤٹ کر لیا گیا ہے اور یہاں پر اور ایک سنگل سرکل کو مطلب یہاں ڈبل ڈبل جو دیا گیا تو سنگل سنگل یہاں پر کر دیا جیسے کہ میں نے اسٹارٹنگ بتائے پہلے دوسرے سے ریلیٹڈ ہوگا اس کے بعد یہاں پر دیا گیا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کیا ہوگا دوستو تو یہاں پر ہمیں ڈبل سرکل ہے تو یہاں پر ایک سرکل کو آؤٹ کر لیں گے کلیر اس کے بعد یہاں پر جو اسکوائر دیا گیا ایک اسکوائر کو آؤٹ کر لیں گے تو آپ کا جو کریک ٹرینسل ہوگا دوستو وہ آپ کا سی الٹرنیٹیو کریک ہوگا اس طرح سے پریکٹس کریں اور کوسن ہنڈیڈ پرسن بننے لگے گا تو دوستو بات کریں گے لیول نمبر پرس کا جو نمبر پر دیا گیا کچھ اس طرح سے پہلے کا دوسرے سے ریلیشن کی اس طرح سے کیا ہے مطلب کی یہاں پر جو اندر آکرتی ہے دوستو اس کو باہر کر دیا گیا ہے جو باہر کی آکرتی ہے مطلب کی جو ٹرینگل اندر تھا اس کو آؤٹر کر دیا گیا ہے اور جو یہاں پر آؤٹر تھا جو باہر تھا دوستو اس کو ان کر دیا اندر کر دیا اسکوائر کو تو سیم بے سے آپ کو کرنا ہے مطلب اندر اسکوائر ہے تو اسکوائر کو آپ کو یہاں پر باہر کر دینا ہے اور جو آؤٹر ہے باہر سرکل ہے دوستو اس کو اندر کر دینا ہے تو ایک آرڈنگ ٹو آلٹرنیٹیو دیکھیں گے تو دی آپ کا کریکٹر انسور ہوگا تو اس طرح دوستو بات کریں گے ٹویلو نمبر پرسن جو انیلوجی ٹیسٹ کا بارہ نمبر کا پرسن دیا گیا ہے کہ پہلے کا ریلیشن دوسرے میں کیا کیا ہے دوستو یہاں پر ایپ کیا ہے مطلب بات کریں گے لائنوں کی تو ایک لائن دو لائن اور تیر لائن کیا ہے اگلے فگر میں ایک پلس کر دیا ہے تو آگے آپ کو بھی پلس کر دینا ہے یہاں پر آئی دیا ہے تو آئی میں اگر فگر میں ایک پلس کر دیا جائے گا نیچے اس طرح سے باقی اور کوئی کنڈیشن نہیں بن سکتی دو دو مطلب ایک سنگل دیا گیا ہے تو اس کو آپ کو ڈبل کرنے ہیں ڈبل کریں گے تو یہاں ہو جائے گا ایلٹرنیٹیو ایک آرڈنگ دیکھیں گے دوستو تو یہاں پر بی ایلٹرنیٹیو آپ کا کریکٹ ہوگا اگر آپ ایک کو گیس کرتے ہیں تو یہاں پر تیر لائن ہی نکل کہتی ہیں جو کہ آپ کو انسور کریکٹ نہیں ہوگا تو بیت کرتا ہوں ڈبل نمبر بھی پرسن آپ کو اچھی طرح سمجھ میں آگیا ہوگا دوستو بات کریں گے تھرٹین نمبر پرسن یہاں پر جو انیلوجی ٹیسٹ کا تھرٹین نمبر کا پرسن دیا گیا ہے یہ جو ٹرینگل آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے ٹرینگل بنایا گیا ہے جسٹ اس کو پلٹ کر کے بپریت کر کے آپ کو ڈبل کر دیا ہے دوستو یہاں پر ڈبل کی ہے تو آپ کو بھی یہاں پر ڈبل کرنا ہوگا جیسے پہلے اور دوسرے کا ریلیسن سمجھے آپ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے بنا ہوا ہے جسٹ ڈبل کرے گی اس کے اوپر دوستو تو یہاں پر پلس کے سائن کے نمبر آپ کا اکرتی بن جائے گی اکارڈنگ ٹو الٹرنیٹیو دیکھیں گے دوستو تو یہاں پر سی آپ کا کریکٹر انسر ہوگا تو اس طرح سے تھرٹین کوئسن ہم نے جگر کیا امید کرتا ہوں پراپر ڈھنگ سے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا بیٹو کے ساتھ پلیز بنے رہے ہیں ابھی باقی کے کوئسن ہے اس کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں دوستو بات کریں گے فورٹین نمبر پرسن کیا جہاں پر جب چودہ نمبر کا پرسن لوجی ٹیسٹ کا دیا گیا ہے پہلے کا دوسرے سے ریلیسن کیا ہے یہاں پر دھیان سے سمجھیں گے باقی آگے کے پرسنوں کو آپ کو کوئسن مار جو دیا گیا وہاں پر فیلپ کرنا ہوگا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ پر ٹرینگل بنایا گیا ہے کلیر ٹرینگل کے بیچ میں دوستو کیا گیا ہے جو یہاں پر پوائنٹ پوائنٹ کونے کونے پر سرکل بن گیا تو اس کو تینوں سرکل کو بیچ میں انٹری کر دیا گیا ہے جو تین لائنیں ہیں اس کو اس طرح سے کٹ کر دیا گیا ہے تو سیم بے سے آپ کو آگے بھی کرنا مطلب ایک اسکوائر لینا ہے دوستو اسکوائر جو سے پر یہاں پر دیا گیا ہے اس طرح سے اور یہاں پر جو چار سرکل دیا گیا ہے پوائنٹ پوائنٹ اس کو اپ کو بیچ میں کٹ دینا ہے جیسے کہ یہاں پر تین لائنوں کا کٹ ہوا ہے چار لائنیں ہیں تو آپ اس طرح سے کٹ کر دیں گے مطلب چار لائن جو سرکل ہوگا بیچ میں ہوگا دوستو اور چار کٹنگ ہوگا تو تو اس کو الٹرنیٹی بے چیک کریں گے تو سی آپ کا کریکٹ ہوگا یہاں پر بی کرتا ہی نہیں ہوگا چونکہ یہاں پر آکرتیاں ملی ہوئی ہے آکرتی جو سرکل ہے ملا ہوا ہے اور جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں اسٹارٹی میں تو سرکل ملا ہوا نہیں ہے پوری طرح سے اس کا سیپ الگ الگ دکھائی دے رہا ہے تو اس طرح سے سی الٹرنیٹی باپ کا کریکٹ انسور ہو انلوجی ٹیسٹ کا پندر نمبر کا اگر کوسن یہاں پر دیکھا جائے گا تو آکرتی کچھ اس طرح سے دوستو مطلب کہ یہاں پر ایک ایرو کر کے رکھا جسٹ اس کے اس طرح سے بپریت بنا کر کے اور کٹ کر دیا ہے تو جیسا کہ ریلیشن فرسٹ اور سیکنڈ میں ہو رہا ہے آپ کو یہاں بھی ایسی کرنا ہوگا مطلب یہاں پر ایرو اس طرح سے ہے تو دوسری ایرو جسٹ اس طرح سے ہو جائے گی مطلب کہ جیسے کہ فرسٹ فیگر میں ہوا تھا بس آپ کو کرنے کیا ہے کٹ کرنا یہ کدھر کٹ کرنا یہ کدھر کٹ کرنا یہ فیگر کس پہ آپ کو دکھائی دے رہا ہے اگر الٹرنیٹیو کوڈنگ چیک کریں دوستو تو سی الٹرنیٹیو آپ کا کرٹ ہوگا مطلب اس طرح سے اس میں ہے تو یہاں پر جو کوسن مارک ہے یہاں پر سی الٹرنیٹیو جو فیگر دیا ہے کوسن مارک کے پلیس پہ ہونا چاہیے تو امید کرتا ہوں دوستو بات کریں گے سیسٹی نمبر پرسن سے اب ہم زکر کرنے والے ہیں تیسری سیپٹر کے بارے میں کلاسیفکیس ہے مطلب ورگی کرر سے ورگی کرر سے ریلیٹڈ جو پرسن بنتے دوستو وہ کیا ہے ہم بتنا چاہیں گے آپ کو اس کے انترکت جو پرسن دیے رہتے ہیں دوستو چار آکرتیاں دی رہتی ہیں ان میں سے جو تین آکرتی ہوتی ہے کسی نہ کسی سامان روپ سے رہتے ہیں مطلب ان کا لچھر جو ہوتا ہے سامان رہتا ہے دوسرے سے ملے رہتے ہیں لیکن اس میں سے ایک ڈیفرینٹ ہوگا اس کو آپ کو چائن کرنا ہے جیسے کی پہلا آلٹرنیٹی میں یہاں پر دیکھیں گے تین جو ہے ریخاؤں کو ملا کر کے اے بنا ہوا ہے یہاں پر بھی تین ریخاؤں کو بنا کر بنا دوستو کی بات کریں گے دو بھی تین ریخاؤں کو ملا کر کے بنا لیکن دی آلٹرنیٹیب آپ کا ڈیفرینٹ ہوگا تو اس طرح سے سیشی نمبر کا پرسن میں نے جگری کیا امید کرتا دوسرے ستنا نمبر پرسن کی بات کریں گے یہاں پر کلاسیفیکیسن چائپٹر سے تو یہاں پر جو پھرسٹ آلٹرنیٹیو دیا گیا دو ریخاؤں کو ملا کر کے بنایا گیا ہے گرسی کی بات کریں گے یہاں بھی دو ریخاؤں کو ملا کر کے جو ہے بنایا گیا ہے لیکن دی کی بات کریں گے یہاں پر سنگل ہے تو ڈیفرینٹ کیا ہوگا آپ کا جیسے کی میں نے بتا ہے کہ یہاں پر کلاسیفیکیسن کا جو چیپٹر ہوگا وہ تین آگر دیا کسی نے کسی طرح سے سامان ہوگی اور یہاں پر ایک ڈیفرینٹ ہوگا ڈیفرینٹ کا مطلب آپ کا ڈی کریکٹ ہوگا دوستو بات کریں گے اٹھرہ نمبر اور لاسٹ کوسن کی یہاں پر تو کلاسیفیکیسن کا جیسے کا فیگر ہے آپ پہلا دیکھ رہے ہیں دوستو یہ جو فیگر بننا ہوا ہے یہاں پر کہنے کہیں پوری طرح سے کلوز نہیں ہے اوپن ہے پہلا فیگر میں اوپن ہے دوسرا پوری طرح سے کلوز دکھائی دے رہا دوستو اور سی الٹرنیٹیو کی بات کریں یہ بھی فیگر ہمارا پوری طرح سے کلوز نہیں ہے اور ڈی بھی پوری طرح سے کلوز نہیں ہے تو مطلب جو یہاں پر ڈیفرینٹ ہی چائن کرنا کسی نہ کسی طرح سے فرسٹ الٹرنیٹیو سے اور تھرڈ اور یہاں پر فورت نمبر سیم سیم ہے دوستو لیکن بھی آپ کا ڈیپرینٹ ہے پوری طرح سے کلوز ہے تو اس طرح سے اس ویڈیو میں نے دوستو 18 کوششن جگر کیا جو کی تین چیپٹر سے ڈسکس کیا نانوار بلکہ باقی چیپٹر ہم اگلے ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پھلی لائک سے سسکرائب کرنا نہ بھولیں